بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے پاکستان بار کانسل کی طرف سے جو موقف سامنے آیا ہے حکومت کے خلاف اور سندھ بار ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے جو موقف سامنے آیا ہے قاضی فیضی صاحب کے کیس کو لے کے اور صحافی اسد تور کے معاملے کو لے کر بڑا سخت ایک مطالبہ کیا گیا ہے حکومت پاکستان سے وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خاص طرح کے مسائل جو پاکستان کے اندر خاص طرح کے ایشوز ہیں ان کے اوپر ہی ہمیشہ یہ جو بڑی بار کانسلز ہیں وہ اپنا نکتہ نظر دیتی ہیں اور وہ صرف اور صرف فالو کرتی ہیں سیاسی جو جمعاتیں ہیں جو خاص طرح کی سیاسی اپوزیشن کی جمعاتیں ہیں جس طرف ان کا نظریہ جاتا ہے یا ان کا موقف جاتا ہے تو یہ بھی آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلی جاتی کل کا دن جو کل کا دن گزرے اس میں دو سے تین مقلہ کو قتل کیا گیا ہے ناروال میں بھی قصور میں بھی ایک واقعہ ہوا اور آج جب ہم بار میں بیٹھے تھے لاہور ہائی کورٹ میں تو وہاں بار میں یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ یہ جو بار اسوسییشنز ہیں یا جو بار کانسلز ہیں پاکستان بار کانسل ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہے ان کا کردار اب کیا رہ گیا ہے سوائے سیاسی جماعتوں کے ترجمان بننے کے یا ان کے جو ہے وہ ان کے آلہ کار بننے کے اس کے علاوہ تو ان کا کوئی کردار پوزیٹیو نہیں رہا اس ملک میں رول آف لوگ کے لیے یا اس ملک میں جو جسٹس سسٹم ہے اس کی اصلاح کے لیے کسی نے اس کے اوپر مضمت نہیں کی کہ لاہور ہائی کورٹ نے کیسے ایک دن کے اندر جو ریلیف دیا ہے شہباز شریف کو کسی نے اس کے اوپر مضمت نہیں کی کہ ایک نیپ قاسد سے کیسے زمانت کا آرڈر جو ہے وہ آنونس کروایا جاتا ہے نہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کو کوئی خیال آیا نہ پاکستان بار کانسل اس کے اوپر بولی کہیں ان کو قانون کی خلاف ورزی نظر نہیں آئی کہیں ان کو رول آف لا خطرے میں نظر نہیں آیا کہیں ان کو پاکستان میں جو سپرمیسی آف لا ہے اس کا کوئی جو ہے وہ وجود خطرے میں پڑتا نظر نہیں آیا لیکن جہاں پر کوئی پولٹیکل ایشو ہوتا ہے وہاں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو یہ بات کرتے ہیں اب انہوں نے کیا کہا ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ریجسٹار کی طرف سے قاضی فیضی صاحب کے معاملے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ مختصر سا بتا دوں کہ جو ریجسٹار آفیس ہے اس نے جو اعتراض کیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ نظر ثانی درخواست میں آئین کے آرٹیکل ون ایٹی فور تھری ون ایٹی سیون ون ایٹی ایٹ اور ون ایٹی نائن کے تحت از خود کاروائی کے لیے معلومات فراہم کی گئی ہیں جس سے سپریم کورٹ رولز کے آرڈرز چھبیس اور تیتیس کے ساتھ پڑا جا سکتا ہے ساتھ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ دوسری نظر ثانی درخواست کی ماند ہے اس لئے یہ سپریم کورٹ رولز کے آرڈر چھتیس رول نائن کے تحت قابل سمات نہیں جس میں کہا گیا کہ پہلی نظر ثانی درخواست نے امٹایا جانے کے بعد مزید کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی اب اس پر پاکستان بار کانسل کا ردعمل سامنے آیا ہے اور وائس چیئرمن جو ہیں خوشدل خان اور پاکستان بار کانسل کی اگزیکٹیو کمیٹی کے چیئرمن محمد فہیم انہوں نے حکومت کو جسٹس قاضی فیضیسہ کیس میں چبیس اپریل کے حکم کے خلاف دوسری نظر ثانی دائر کرنے پر متنبہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے اس اقدام کی خلاف قانونی برادری ملک گیر احتجاج میں بلکل نہیں ہچکچائے گی باقی قانونی برادری کے مسائل حال ہو گئے ہیں اور صرف ایک قاضی فیضیسہ صاحب کا معاملہ رہتا ہے جس کے اوپر یہ اتنے بیٹھے ہیں کہ وہ اس کے اوپر احتجاج کریں گے کیوں احتجاج کریں گے ایک قانونی ہے پوائنٹ ہے اگر ایک ریویو پیٹیشن فائل کی جاتی ہے تو آپ اس کو اگر جب سپریم جوڈیشل کانسل کے فیصلے یا اس پروسیڈنگس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور قاضی فیضیسہ صاحب اس کو چیلنج کرتے ہیں تب اگر ہو سکتا ہے تو اب حکومت اپنی درخواست فائل کرے اس کو آنرابل بینچ دیکھے گا اگر اس میں کوئی بات ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں ہوگی تو ختم ہو جائے گی اس میں کون سی متنبہ کرنے کی اور دھمکی دینے کی بات ہے ساتھ اس میں یہ کہا گیا ہے خوشید الخان صاحب اور فہیم ولی صاحب کی طرف سے کہ حکومت سے نئی نظر سانی درخواست تیار کرنے کی فیصلے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریزیسٹار آفیس نے درست اعتراضات اٹھائے ہیں پاکستان بار کانسل نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ صدر وزیراعظم وفاقی وزیر قانون کا کردار اور سرگرمیاں عدلیہ کی ازادی اور جمہوری عمل کو نقصان پہنچا رہی ہیں بار کانسل نے کہا ہے کہ وہ حکومت کو عزاد عدلیہ کو حدف بنانے کے مضموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس ساری کاروائی کو دیکھ رہے ہیں اور ہم اس سارے معاملے پر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں اب یہ تو باکستان بار کانسل کی طرف سے موقع سامنے آگیا اب آ جاتے ہیں سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں وہاں پر جو جیسے یہاں پر لاہور میں لاہور ہائی کورٹ ہے ڈسٹرک بار اسوسییشن لاہور ہے کیونکہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی بار اس کو کھا جاتا ہے یا لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن ہے اور پھر سپریم کورٹ اور پاکستان بار کانسل پنجاب بار کانسل یہاں پر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اور رانہ سناولہ پورا اس کو ان کے جو ان الیکشنز کو منج کرتے ہیں کیونکہ کوئی عام پروفیشنل وکیل پڑا لکھا وکیل جو کانون کو جانتا ہے جو صبح آٹھ سے شام چار بجے تک عدالتوں میں کیسز کو دیکھتا ہے وہ تو نہیں الیکشن لڑ سکتا ایک تو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا کہ دو دو سال کمپین کی جائے اور نہ ہی وہ کروڑوں روپے لگا سکتا ہے کہ وہ لگا کے الیکشن لڑے اب الیکشن کون لڑتا ہے یا جالی ڈگری والے لڑتے ہیں یا وہ خود جو مافیاز ہیں وہ لڑتے ہیں کوئی ایک کا دو کا پروفیشنل آ جائے تو یہ خوشکسمتی ہے پروفیشنل کی نہیں تو مجورٹی یہی لوگ ہوتے ہیں جن کو پیچھے سے مافیاز سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں اور یہ پلٹیکل جو مافیاز ہے یہ بیسیکلی انویسٹر ہے ان سارے کے سارے پروسس کی اب جو سندھ آئی کورٹ بارسیشن ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو قاضی فیضی صاحب کے معاملے پر جو حکومت پاکستان کا موقف ہے ہم اس کے مضمت کرتے ہیں ہم کھل کر اس کے خلاف آئیں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت عدلیہ کی ازادی پر حملہ کر رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ جنگ چھیڑ ہی ہے جو وکلا برادری ہے پاکستان کی اس کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی کوشش کی جاری ہے حکومت کی طرف سے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسد تور کا معاملہ ہے جو صحافی کے اوپر حملہ ہوا ہے اس حملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اب یہ حملے بند ہونے چاہیے جو بھی صحافی اگر حکومت یا اداروں کے خلاف بولتا ہے اس کے اوپر کیسے حملہ ہوتا ہے کون حملہ کرتا ہے یہ سارے کی ساری چیزیں اب وحضے ہونی چاہیے اور اسد تور جیسے سینئر صحافی اب یہ ان کی مضمتی قرارداد میں لکھا گیا ہے کہ اسد تور جیسے سینئر صحافی کے اوپر حملہ ہونا انتہائی جو ہے وہ قابل مضمت ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بار اسوسییشن کے دل رنجیدہ ہیں اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اس میں جو حملہ کرنے والے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کو ہرگز ہرگز معاف نہ کیا جائے اور ساتھ جو اس میں ملوث ہیں ان کو قوم کے سامنے لائے جائے اب سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے یہ جو مطالبہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نظر ثانی کی درخواستیں حکومت پاکستان کی طرف سے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم سامنے آئیں گے ہم اس سارے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن بیسیکلی ریویو پیٹیشن میں بھی اور مین جو کیسہ اس میں بھی وہ پارٹی تھی اور وہ اس سارے کے سارے معاملے کو اور رشید اے رزوی ایڈوکیٹ صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بار اسوسییشن سے کراچی سے ہیں وہ ریپریزنٹ کر رہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کو تو وہ اب اس سارے کے سارے معاملے کو پہلے بھی دیکھتے رہے اور اب بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ریجسٹار آفس نے ان کے اعتراضات ختم کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بہت بڑی سازد شو رہی ہے عدلیہ کے خلاف اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف رول آف لاغ کے خلاف اور قانون کی بالادستی کے خلاف اس لئے اس کے ہم مضمت کرتے ہیں یہ پاکستان بار کانسل کا موقف ہے یہ سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا موقف ہے بیسیگلی یہ جو موقف ہے یہ جو وقلہ برادری ہے یہ ان کا موقف نہیں ہے یہ سیاسی جماعتوں کا موقف ہے اگر وقلہ برادری کا موقف ہوتا تو وہ وقلہ سے مشاورت کر کے ایسی جو مضمتی قراردادیں ہیں وہ پاس کرتے یا ایسی پیس ریلیس جاری کرتے وہ جنرل جو اسمبلی ہے اس کا اجلاس بلاتے وہاں پر جو وقلہ کی کافی تداد وہاں پر جمع ہوتی اور پھر اس کے اوپر ڈسکرشن ہوتی کہ کیا عقاضی فیضی صاحب کے معاملے پر نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ میں فائل کرنا کیا اس سے کوئی رول آف لا ختم ہو جائے گا یادلیہ کی ازادی پر حرف آ جائے گا یہ ڈسکرشن ہونے کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ یہ جو ملک میں جو قانون دان ہیں یہ ان کی رائے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹیکل ایک موومنٹ ہے اور اس پر آگے کیا ہوگا کیا ہوتا ہے اس ریویو پیٹیشن کا جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد